السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عورت جب شادی کر کے سوسرال آتی ہے تو اب اس عورت کے اوپر کیا جیٹ جیٹ جو ہوتا ہے یا دیور ہوتا ہے اور سسور ہوتا ہے تو کیا ان سے پردہ کرے یا نہ کرے عورت کیا کرے تو اس سلسلے میں جواب یہ حاضر خدمت ہے کہ جیٹ اور دیور سے پردہ کرنا یہ واجب ہے یعنی اگر جیٹ بھی ہو جو بڑا ہوتا ہے یعنی اس عورت کے شوہر کا بڑا بھائی اس کو جیٹ کہتے ہیں اور اس عورت کے شوہر کا چھوٹا بھائی اس کو دیور کہتے ہیں تو وہ عورت جیٹ سے بھی پردہ کرے گی اور کیا ہے دیور سے بھی پردہ کرے گی یہ واجب ہے کیونکہ یہ بلکل کیا ہے نامحرم ہے اور نامحرم سے پردہ کرنا یہ بلکل واجب ہوا کرتا ہے رہا سسور تو سسور سے پردہ کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ اگر پردہ کرتی ہے تو یہ اس عورت کے حق میں جائز ہوگا یعنی وہ عورت گنہگار نہیں ہوگی بلکہ اگر وہ سسور سے پردہ کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کے لیے پردہ کرنا جائز ہوگا لیکن اس عورت کے لیے سسور سے پردہ کرنا جائز نہیں ہوگا اس بارے میں قائدِ کلیہ زین مرکلے کہ جو نامحرم ہوتے ہیں یعنی جو غیر محرم ہوتے ہیں اس سے متلقن پردہ کرنا واجب ہوتا ہے یعنی ہمیشہ اس سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے اور جو مہاری میں نصبی ہے نصب کے اعتبار سے جو مہرم ہے جیسے کہ بھائی ہے باپ ہے اور جو دوسرے نصب کے اعتبار سے وہ ہے تو ان سے پردہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے غیر مہرم سے پردہ کرنا واجب اور جو مہاری میں نصبی ہے یعنی نصب کے اعتبار سے جو مہرم ہے ان سے پردہ نہ کرنا واجب ہوتا ہے اگر کرے گی ان سے پردہ تو گنہگار ہوگی یعنی کوئی بہن اگر اپنے بھائی سے پردہ کرے گی تو گنہگار ہوگی اور ایک جو مہارمیں غیرے نصبی ہوتے ہیں یعنی نصب کے اعتبار سے مہارم نہیں ہوتے جیسے کہ نصب کے اعتبار سے مہارم نہیں بلکہ حرمتِ مساہرت کی بنیاد پر مہارم بدتے ہیں وہ جیسے کہ ساس ہے سسور ہے اور رضاعت کا رشتہ ہے یعنی دودھ پلانے کے اعتبار سے وہ بھی کیا ہے اس کے اوپر حرام ہو گئی جیسے کہ اس کی ماں نے اس کے کسی خالہ کے بیٹے کو دودھ پلا دیا تو اب اس کے لیے کیا ہے مہارمیں غیر نصبی ہوا یعنی وہ بھی کیا ہے مہرم ہوئے اس کے لیے تو ان سے پردہ کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہوتا ہے یعنی اس سلسلے میں یعنی رضاعت جو رضائی بھائی ہے اس سے چاہے تو پردہ کرے چاہے تو پردہ نہ کرے یہ دونوں صورت اس کے لیے جائز ہوتی ہے مسلحت اور حالت کا لحاظ رکھا جائے گا مسلحت اور حالت کا لحاظ اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ اگر اس عورت کو یہ خوف ہو کہ اگر ان سے ہم پردہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کیا ہے ان کے اندر شہبت پائی جائے یا کیا کوئی اور مسلحت ہو یہ تو اس مسلحت اور حالت کو دیکھتے ہوئے اس سے پردہ بھی کر سکتی ہے اور پردہ نہ بھی کر سکتی ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو جوان ساس ہوگی یعنی اگر ساس جو ہے وہ جوان ہے تو داماز سے پردہ مناسب ہے یعنی اگر جوان ہے ساس تو داماز سے پردہ کیا ہے مناسب ہے اسی لیے اگر اسی طریقے سے اگر جوان سسر ہے تو اس بہو سے پردہ کیا ہے مناسب ہے کیوں اس لیے کہ اگر جوانی میں کیا ہو جاتا ہے شیطان جو ہے اس کی طرف بہکاتا ہے تو اگر شہبت کا خطرہ ہو جائے یا شیطان کے بہکانے کا خطرہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ پردہ کرے لیکن اگر یہ سب خوف نہ ہو تو پردہ نہ بھی کر سکتی ہے لیکن اگر جوان ساس بھی ہے تو اپنے داماز سے پردہ نہیں بھی کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی احکام نافذ نہیں ہوں گے لیکن اگر فتنے کا گمان ہو کہ لوگ دیکھیں گے تو فتنہ پھیل سکتا ہے تو اس کے اوپر پردہ کرنا کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو فتح وی رزویہ میں ایک دم سا دسویں جلد فتح وی رزویہ کی دسویں جلد میں یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ایک عورت جب شادی کر کے سسرال آتی ہے تو کن سے پردہ کیا جائے گا سسر سے پردہ مسلحت اور حالات کے اعتبار سے کیا جائے گا لیکن اگر نہیں بھی کرتی ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر فتنے کا خوف ہو تو پردہ کرنا اس وقت واجب ہو جائے گا واللہ عالم ورسول عالم بسواب السلام